اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دے کلاس کلاسٹن کی پیزکس میں آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں حزرز آپ الیکٹرسیٹی ڈیر سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے چپٹر چپٹر نمبر پائیو کرنٹ الیکٹرسیٹی اس چپٹر میں آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں حزرز آپ الیکٹرسیٹی یہ جو ٹاپک ہیں اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے لیکچر نمبر ٹویلتھ ہے اس سے پہلے 11 ٹاپکس یا 11 لیکچر ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں اس کرنٹ الیکٹرسیٹی کی چپٹر کا لیکن آج جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارا اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے سو اس ٹاپک میں سٹوڈنٹس ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ بجلی کی خطرات ہیزرز کا مطلب ہے خطرات سٹوڈنٹس جو بجلی جو الیٹسیٹی ہم لوگ ڈسک کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو ہم لوگی سے بہت زیادہ پائدہ اٹھا رہا ہے ہم لوگی سے بہت زیادہ پائدہ اٹھا رہا ہے لیکن بات یہ ہے سٹوڈنٹس کے اگر ہم لوگ اس کے ساتھ تھوڑے سے بھی احتیاطی کریں تو وہ ہمارے لئے نقصندہ بھی ہو سکتا ہے ڈے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو شہروں میں جو فاور سٹیشن ہوتا ہے پاور سٹیشن سے جو سپلائی ہاتے ہیں ہمارے گروہ تک وہ دو وائر کے ذریعے سے آتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو بلف ہے ٹی وی ہے یا ہمارے پاس جو پین وغیرہ ہے اس کو دو تار لگے ہوتے ہیں ہمارے گروہ میں جو سپلائی آتے ہیں وہ بھی دو وائرز میں آتے ہیں ان جو دو وائرز ہیں سٹوڈنٹس اس میں سے ایک وائر پاور سٹیشن میں گرانڈ کر دیا جاتا ہے اس لئے گرانڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پوٹنشل جو ہے پوٹنشل ڈپرنس سپل ہو جائے اس وائر میں کرنٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں نیوٹرل وائر کہتے ہیں اور دوسری بات ہے جو دوسرا وائر ہے وہ وائر ہوتا ہے جس کا پوٹنشل ڈپرنس ہوتا ہے اس کو پوٹنشل ڈپرنس دیتا ہے تاکہ اس میں کرنٹ کا بہاو آ جائے اس وائر کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جس وائر میں کرنٹ فلو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لائیو وائر یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے سٹوڈنٹس آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے باڈی جو ہے وہ الیٹرسیٹی کا گوڈ کنڈکٹر ہے سو جب کوئی بھی شخص جب اس وائر کے ساتھ اس وائر کو فکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس جب ہم لوگ لائیو وائر کو فکڑتا ہے تو لائیو وائر سے کرنٹ جو ہے ہمارے باڈی میں فلو ہونا شروع کر دیتا ہے زمین کی طرف وہ بھینا شروع کر دیتا ہے جو کہ یہ ہمارے باڈی کیلئے بہت خطرنا کیا اور ہم کو شاک لگے گا ہم کو کرنٹ لگے گا ہمارے باڈی جو ہے وہ اسے ڈیمیج ہو جائے گا سو اسے بچنے کیلئے دیکھو اس کو ٹچ کرنے سے ہم کو تو خطرہ ہوتا ہے تو اسے بچنے کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو لائیو وائر ہے ڈیر سولنس اس کو ہم لوگ جو ہمارے پاس انسولیٹڈ مٹیریل ہے جس میں کرنٹ فلو نہیں ہوتا ہے لائک پلاسٹک وغیرہ اس لائیو وائر کو ہم لوگ پھر انسولیشن دیتے ہیں اس کو پھر ہم لوگ کورنگ دیتے ہیں اس کو جو کور ہم لوگ دیتے ہیں اس کور کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں انسولیشن مٹیریل کا بنا ہوتا ہے اس کو پھر ہم لوگ جب ٹچ کرتے ہیں تو ہم کو پھر کرنٹ نہیں لگتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو کور کیا ہے سٹوڈنس سو ویڈ رسپیکٹ ٹو ٹائم سٹوڈنس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس انسولیشن ہے جب وائر میں زیادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے یا وائر کا زیادہ ریزسٹنس ہو تو وہ وائر کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے یہ جو انسولیشن یہ پگل جاتا ہے یا زیادہ یا دوسری پور ایک وائر کو جب ہم لوگ زیادہ ٹائم کیلئے یوز کرتا ہے وہ اولڈ ہو جاتا ہے مطلب برسپیکٹ ٹو ٹائم وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا انسولیشن خراب ہوتا ہے جب اس کا انسولیشن خراب ہوتا ہے تب بھی کیا ہوتا ہے مطلب وہ پھر آن کورڈ ہو جاتا ہے جب وہ آفیس آن کورڈ ہو جاتا ہے تو آفیس اس کو ٹچ کرنے سے ہم کو آفیس خطرہ ہے یا ہم کو کیا لگے گا کرنٹ لگے گا ہمارے پاس جب یہ ڈیمیج ہو جائے یہ انسولیشن وہپس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے اس whitBRے میں حضور سے اس خطروں سے بچنے کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے گروہ میں سیپٹی ڈیوائسیز یوںز کرتے ہیں سیپٹی ڈلیMenٹ اسjonائ inse показتے ہیں ہم لوگ اپنے گروہ میں جو کنکشن ہم لوگوں نے کیا ہے جہا کمبائنیشن ہم لوگوں نے کیا ہے اس کمبائنیشن میں ہم لوگixo سے دروائس ایسے آئی اس emission tosے میں جو سپلائی آتے ہیں وہ سیف ہو اس میں سے کن کن سی ڈوائس ہوتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں فیوز کے اوپر ان میں سے ایک ہماری پاس ہے فیوز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک اس میں سے ہمارے پاس ہوتا ہے سرکٹ بریکر میں سے ایک ہوتا ہے ڈسرنٹس آرت وائر یہ جو یہ جو انسٹرویٹس ہے جو جو چیزیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ سارے ہم لوگ کس لئے یوز کرتے ہیں یہ سارے ہم لوگ کس لئے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو ہزرڈز ہے جو خطرات ہے وہ ریڈیوز ہو جائے وہ کم ہو جائے سرنٹس آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گروہ میں ہم لوگ جو اپلائنسز یوز کرتے ہیں اپلائنسز کا مطلب کیا ہوتا ہے سرڈلز ہمارے پاس جو اپلائنسز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپلائنسز کا مطلب ہے بل پنکہ پین ہے آئرن اس طریقے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لائیو وائر میں ہم لوگ کیا لگاتے ہیں سوچھ لگاتے ہیں بٹن لگاتے ہیں یہ سوچھ کا کام کرتا ہے سرکٹ کو اوفن اور آف کر دیتا ہے جیسے بلپ آپ لوگوں کے گروہ میں ہیں بٹن جس کو ہم لوگ یہ تھے جس کو ہم لوگ سوچ کرتے ہیں جب ہم لوگ سوچ کو آف کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو الیکٹرسیٹی ہے سرکٹ میں وہ فلو ہونا شروع کر دیتا ہے سو پھر ہم لوگ اسی سرکٹ میں یہ چیزیں بھی یوز کرتے ہیں ایک ہمارے پاس کیوز ہے سرکٹ بریکر ہے ارت وائر ہے تھا کہ ہمارے پاس بجلی کا جو الیکٹرسیٹی ہے اس کا اس کے جو ہزرز ہے وہ مزید کیا ہو جائے ریڈیوز ہو جائے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پیوز کیو فر فیوز کیا ہوتا سرکٹ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا فیوز جب ہمارے پاس گروہ میں سپلائی آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ میٹر لگاتے ہیں میٹر کے بعد ڈائریکٹ لی ہم لوگ لائی وائر میں کیا چیز لگاتے ہیں فیوز پھر باقی جو ہے اپلائینسز لگاتے ہیں گروہ میں جو بجلی وغیرہ آتے ہیں پھر ہم لوگ مطلب گروہ میں جو باقی اپلائینسز ہے بلپ ہے اس طرح وغیرہ پھر وہ چیزیں ہم لوگ لگاتے ہیں یعنی سب سے پہلے میٹر میٹر کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ کیا چیز لگاتے ہیں پیوز لگاتے ہیں پیوز سرکٹ کو محفوظ بناتا ہے کس طرح محفوظ بناتا ہے دیکھو سٹوڈنس پیوز میں جو ایک فتلہ سا وائر ہوتا ہے وہ جو فتلہ وائر ہے اس کا ملٹنگ فوائنٹ بہت کم ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک سٹرنل لاؤڈ جب بجلی زیادہ ہو جائے لاؤڈ زیادہ ہو جائے اس کی افر تو یہ گرم ہوتا ہے جب یہ گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے سے کیا ہوتا ہے پگل جاتا ہے تو جب یہ پگل جاتا ہے تو سرکٹ جو ہے وہ بریک ہوتا ہے جو آگے ہیں اپلائینسز کی طرف یا جو ہمارے کنیکشنز ہے باقی گروہ میں وہاں تک یہ پر نہیں جا سکتے ہیں سو جو ہمارے اپلائینسز ہے یا ہمارے گروہ میں جو کنیکشن ہم لوگوں نے کیا ہے وہ آگ لگنے سے یا زیادہ جو مطلب آگ لگنے سے یا کرنٹ لگنے سے اپلائینسز خراب ہونے سے ہے وہ جل جانے سے کیا ہو جاتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں دیکھو سٹوڈنس میں آپ لوگوں کو ایک اگزامپل دیتا ہوں فور اگزامپل میرے پاس یہاں پہ میں ایک کنیکشن کرتا ہوں یہ ہے یہ ہمارے پاس ایک پوز لگاتے ہیں جب ہم لوگ یہاں پہ پیوز لگا تھے یہ فیوز یہاں پہ وہاں ہے جس کا جو ملٹنگ فوائنٹ ہے وہ کیا ہے بہت ہوں ہم لوگوں نے یہ بھی سڑھی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کرنٹ زیادہ فلو ہوتا ہے تو کرنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس وائر کا ریزسٹنس زیادہ ہوں وہاں پہ تیمبریچر بھی زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ ملٹنگ فرنٹ جب زیادہ ہے تو یہاں پہ جب لوڈ انکریز ہو جائے گا ہمارے گروہ میں ہم لوگ جو اپلائنسز یوز کرتے ہیں اس پہ پوٹینشل ڈیپرنس یا ولٹیج لکھا ہوتا ہے ہم لوگ مختلف ولٹیج کے گروہ میں اپلائنسز بلپ استری وغیرہ یوز کرتے ہیں اگر بجلی کا لوڈ جو ہے الیکٹسٹی کا جو لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اپلائنسز کیا ہو جائے گے وہ مطلب جو ہے جل جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو اسے بچنے کے لئے ہم لوگ سرکٹ میں سب سے پہلے کیا چیز لگاتے ہیں فیوز لگاتے ہیں جب ہم لوگ فیوز لگاتے ہیں سٹوڈنس تو یہاں پہ جب لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو پتلا وائر ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ گرم ہو کر پگل جاتا ہے جب یہ پگل جاتا ہے یہاں سے سرکٹ کا بریک اپ ہوتا ہے یہاں سے پھر بجلی جو الیکٹسٹی اس کا فلو وہ بند ہو جاتا ہے جب یہ بند ہو جاتا ہے تو ہمارا جو یہ کنیکشنز ہے یا جو اپلائنسز ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ الیکٹسٹی کے ہزرڈ سے پھر کیا ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم لوگ بطوری سیٹی انسٹرمنٹ یوز کرتے ہیں پیوز سرکٹ میں لگاتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوا گا سٹوڈنس ہمارے پاس جو پیوز ہے وہ مختلف ریٹ کا ہوتا ہے پر ایکزمپل تیارہ ایمپیر کا ہے فندرہ ایمپیر کے وہ جس سرکٹ میں ہم لوگ جس سرکٹ میں لگاتے ہیں جو اس سرکٹ کے مطابق ریٹ والا ہم لوگ پھر وہ جو ہیں ہمارے پاس یہ ہم لوگ وہاں پہ لگاتے ہیں نیکسٹ جو انسٹرمنٹ ہم لوگ گیوز کرتے ہیں ڈیس سرکٹ بریکر سرکٹ بریکر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بیلڈنگز میں امارتوں غیرہ میں لوگ ان کو لگاتے ہیں ان کا کام بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی سرکٹ کو بریک کرتا ہے نام سے بھی انڈکیٹ کرتا ہے سرکٹ بریکر یہ کیا کام کرتا ہے سرکٹ کو بریک کرے گا توڑتا ہے سرکٹ کو یہ بھی کیا ہوتا ہے سرکٹ اس کا بھی کام ایسا ہے جیسے پیوز کا لیکن یہ تھوڑا اسے ایڈوانسٹ بنایا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس کس پرنسپل پر کام کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹیزم کے پرنسپل پر کام کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹیزم ہمارے پاس اس کے بعد جو ٹپک ہے وہ الیکٹرومیگنیٹیزم کا ہے وہ ہم لوگ پر ڈیٹر سے پڑھتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو صرف اس کے بارے میں تھوڑا سا ایڈیا دیتا ہوں آپ دیکھے سٹورنٹس یہاں پہ میں نے اس کے ڈائیگرام بنائے کس کے سرکٹ بریکر کے سرکٹ بریکر میں جب دو وائر ہوتے ہیں مطلب دو وائر تو ہم لوگ لگاتے ہیں دو وائر اس لئے سٹورنٹس لگاتے ہیں تو میں نے پتہ ہے کہ سرکٹ کمپلیٹ کرنی کے لیے ایک ہمارے پاس پاور سٹیشن سے دو وائر آتے ہیں ایک ہمارے پاس رہا ہوتا ہے کہ پوتنشل قول صرفanes اس کو Marcel بیٹ اس کو ملے ہو یہہوتا ہے کہ مخصوں کو مندر اکے اس کی مناب یہ ہم لوگیں الیٹر میکنیٹیزم میں پڑھتے ہیں یہ プورپ ر lifetime اس کی منابات다고 íreٹ Run میں سے کسی بھی سویلنائٹ میں سے کرنٹ فلو ہوتا ہے تو وہ مگنیٹک فیلڈ بناتا ہے آپ لوگ صرف ابھی اس طرح ذہن میں رکھ لے کہ وہ کیا کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ بناتا ہے جدھر سے مگنیٹک فیلڈ ہو وہاں پہ مگنیٹک فورس بھی ہوتا ہے جب مگنیٹک فیلڈ زیادہ ہو تو وہاں پہ زیادہ مگنیٹک فورس جو ہے وہ فروڈیس ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سرکٹ بریکر ہے جب ہم لوگ اس کا بٹن دباتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا مطلب یہ اکٹیویٹ ہو جائے گا یہ اکٹیو ہو جائے گا جب یہ اکٹیو ہو جائے گا تو اس میں سے کرنٹ فلو ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے جو اپلائنسز ہیدھر میں نے اپلائنسز لکھا ہے اس وائر سے جو ہے ہمارے باقی اپلائنسز ایک کنکشنز ہی وہ ہم لوگ یہاں سے کرتے ہیں سب سے پہلے میں لائیو وائر میں ہم لوگ کیا چیز لگاتے ہیں سرکٹ بریکر لگاتے ہیں یہاں پہ جب ہم لوگ اس کا بٹن دباتے ہیں یہاں پہ ایک کیا ہوتا ہے مطلب یہاں پہ ایک پتری ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں نے گرین کلر سے لکھا ہے اس کو جب ہم لوگ یہاں سے دباتے ہیں تو یہ اس کے سر ٹچ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھو کرنٹ آتا ہے کرنٹ یہاں پہ آتا ہے یہاں سے اس کوائل کے ذریعے سے گزرتا ہوا واپس جاتا ہے یعنی کرنٹ جو ہے اپنا سرکٹ بناتا ہے اپنا راستہ بناتا ہے یہاں پہ جو ہیں یہ اس کا سر ٹچ ہے آپ دیکھیں یہ اس کنکشن کے سر ٹچ ہے تو الیکٹرسیٹی جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک ٹرانسپر ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب بجلی کا لوڈ الیکٹرسیٹی کا لوڈ جب زیادہ ہوتا ہے کسی بھی غلطی کی صورت میں جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ لوڈ جب ہمارے گروہ میں آتا ہے تو ہمارے گروہ میں جو اپلائنسیز ہیسٹورنٹس وہ تو لوڈ الیکٹرسیٹی کے ہوتے ہیں وہ پھر بگل جاتے ہیں مطلب وہ خراب ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں ہمارے گروہ کے جو کنکشنز ہے اس کو آگ لگنے کا خطرہ ہے سو لیکن اس ان سب سے بچنے کے لیے سرکٹ بریکر ہم meio نہ لگا۔ کیا کرے گا؟ جب یہاں سے الیکٹرسیٹی زیادہ ہو جائے گا۔ ایڈٹرسیٹی کا جب لوڈ زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا جب وہ یہاں پہ آتا ہے ڈیسوڈنس یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ جو کوئیل ہیں کھوایل میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے میگنٹک فورٹ کریڈ ہوتا ہے جب وہ مگنٹک فورٹ زیادہ کریڈ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو کیا کرے گا اس پتری کو کو فوش کرے گا جب وہ اس پتری پہلی اس طرح ہوتا ہے جب وہ اس کو فوش کرے گا تو یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے یہاں پہ جب وہ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے تو بٹن جو ہی یہ ہمارے پاس یہ بٹن ہے تو بٹن ہمارے پاس اوفر کی جانب پہ اٹھتا ہے جب وہ اوفر کی جانب پہ اٹھتا ہے تو یہ بیکٹ آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پتری ہے یہ اوفر چلی گئی ہے یہاں پہ کیا چیز یہاں پہ کیا جس پروڈیوس ہوا ہے اس پیس آپ دیکھیں یہاں سے سرکٹ کیا ہو گیا ہے بریک ہو گیا ہے جب سرکٹ بریکر آپ ہو جاتا ہے یہ آپ یہ ڈی اکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہ پھر یہاں سے کرنٹ نہیں گزرتا ہے جب یہاں سے کرنٹ نہیں گزرتا ہے تو ہمارے وہاں پہ باقی جتنے بھی اپلائنسیز ہم لوگ جیوز کرتے ہیں وہ سیپ رہتے ہیں سو ایک ایک اور اہم فوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی گھر میں اگر فیوز پیگل گئے اگر آپ کے گھر میں سرکٹ بریکر ہے یہ والا اگر یہ کیا ہو جائے یہ فار اگزامپل آف ہو جائے تو آپ نے دوبارہ اس کو اکٹیویٹ نہیں کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس بات کا خیال لکنا ہے کہ وہ پیوز کیوں پیگل گئے کیا سرکٹ بریکر کیوں ڈی اکٹیویٹ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ گھروں میں جو بجلی کا جو الیکٹ سیٹی کا جو کنکشن ہے وہاں پہ ضرور کوئی خرابی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس خرابی کو درست کرنا ہے پھر آ کے آپ نے اس کو وفا سٹیک کرنا ہے سو یہ ہے سرکٹ بریکر اور جو ترڑ ہے ہمارے پاس وہ ارت وائر ہیں دیکھو سرنٹس اکثر اپلائنسیز اس طرح ہوتے ہیں کہ جس کا آوٹر کور جو ہے وہ میٹلز کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ جب جیسے آئیرن ہے جس کا آوٹر کور کس جس کا ہے میٹل کا ہے لوہے کے بنا ہوا ہے اسی طرح کیٹل جس کو ہم لوگ چھائنا کے تھے اپنی لوکل زبان میں یہ وا چیس کا بنا ہوتا ہے میٹیل کا بنا ہوتا ہے بہت سارے انسٹرمنٹ اس طرح ہوتے ہیں سو وہاں پہ جو لائے آalley وائر نہیں ہے جو کوئر ہے جو کیٹل کا جو کور ہے اس کوئر اور لائے وائر کے ذریعے جو لائے وائر ہیں اس کے اندر ان دونوں کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز کا مطلب ایک ہی چیز ہے وہ ہے انسولیشن یہ جو میں نے ابھی اکو بتایا یہاں پہ جو لائیو وائر آیا ہے سوڈنس لائیو وائر اور یہ جو اوفر والا کور ہے اس کے درمیان سپریشن ایک چیز کا ہے وہ ہے انسولیشن خدا نہ خستا فور اگزمپل اگر آپ نے اس کٹل کو زیادہ ٹائم کیلئے یوز کیا یا مطلب یہ کچھ بھی ہو گیا اس کا انسولیشن پور اگزمپل وہ کیا ختم ہوا جب اس کا انسولیشن ختم ہوا تو ڈائرکلی وہ لائیو وائر جوئی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ پھر ٹچ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو اس فورا جو کیٹل ہے اس میں پھر کرنٹ فلو ہوتا ہے پھر جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہوں تو آپ کو پھر کرنٹ لگے گا تو اگین ہمارے لئے پھر کیا جس بن گیا ایک خطرہ بن گیا تو اسے نمٹنے کیلئے اسے بچنے کیلئے ہم لوگ تر کیا چیز کرتے ہیں دیکھو ابھی تک میں نے آپ کو دو وائر بتائے کہ ایک وہ وائر جس میں کرنٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ لائیو وائر کہتے ہیں ایک وہ وائر جس کا فوٹنشل ڈیپرنس ضرور اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں نیوٹرل وائر کہتے ہیں ایک ہمارے پاس ابھی ایک اور کنسپٹ آیا جس کو ہم لوگ اس طرح تین ترک تین پلگ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ ایک ارت وائر ہے ایک نیوٹرل وائر ہے ایک ہمارے پاس لائیو وائر ہے سو یہ ارت وائر کیا ہوا ہے یہ اس طرح ان لوگوں نے بنایا ہے کہ یہ ارت وائر جو ہے یہ جو کٹل کی میٹل ہے اس کا ساتھ ٹچ ہوا ہے اور پھر وہ یہاں پہ آنکھیں گرانڈ کے ساتھ ٹچ ہے گرانڈڈ ہے زمین کے ساتھ ٹچ ہے تو اس لئے ہے ہم لوگ اس کو ارت وائر آئر کہتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے دیکھو شہرنڈج جب inteleolation خراب ہوتا ہے تو پھر جب انسوسیلیشن کٹل کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو کٹل میں پھر کرانٹ آ آتا ہے زیادہ کرانٹ جب یہاں پھر زیادہ کرانٹ پھلو ہوتا ہے تو زیادہ کرانٹ سے پھر آپ کو کیا ہو جاتا ہے آپ کو کرنٹ لگتا ہے لیکن جب یہ ڈیمیج ہوتا ہے automatکلے ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو کیٹل کا جو کور ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے مطلب آرتوائر ٹچ کیا ہے آرتوائر پھر وہ کا اٹھ ہوا ہے زمین کے ساتھ لیکن یہاں پہ جو کارنٹ آتا ہے Noo meTL میں وہ یہاں سے وقت دوبارہ آرتوائر کے ذریعے سے جرانڈ میں آرت میں کیا ہوتا ہے ترانسپر ہوتا ہے کیعنی کرنٹ آتا ہے اس پلیٹ میں یعنی آفر کور میں وافس آرتوائر کے ذریعے سے اور زمین میں چلے جاتے ہیں زمین میں ک Pereی وقت ہوتے ہیں اور جو یہاں پہ جو کرنٹ ہے اس کرنٹ کا جو کوانٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو ٹچ کرنے سے زیادہ خطرہ آپ کو ٹچ کرنے سے زیادہ کرنٹ نہیں لگے گا وہ اس لئے کیونکہ کرنٹ جو ہے آرت وائر کے ذریعے سے ان لوگوں نے واپس بھیجا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جب میں اس سچ کو یہاں سے کرنٹ کرتا ہو تو یہ ایک ٹویٹ ہو جائے گا لائی وائر کا ذریعے سے کرنٹ آتا ہے پیوز پیوز سے پھر واپس آتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سپرنگ ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو گئے گیٹر میں ہوتا ہے یہ گرم ہوتا ہے جب یہ گرم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پانی جو ڈلتے ہیں وہ پانی بھی کیا ہوتے گرم ہوتے ہیں پانی تو یہاں پہ ہم لوگ چھے وغیرہ بناتے ہیں اس میں سو جب یہ گرم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب یہ انسولیشن خدا ρχنین خراب ہوا یہizensولیشن خراب ہوتا ہے تو ہ vulnerس selectionifer اس کا ساتھ ٹچ ہے وہ اس اس میں Frederik Нетل کا ساتھ ٹچ ہے یہاں پہ جو ہے تو پھر آپ جب آپ اس کو اس کو خورتے تو آپ کو بی کیا چیز لگے کرنٹ لگے گا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا یہ جو our wear کو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ہیں وہ where یہاں پر switch میں جو آپ کو یہ اس طرح دیکھوتے ہیں اس میں تین plagues ہوتے ہیں یہاں یہاں پہ ایک جو ہے وہ یہ والا ہے جس کو ہم لوگ آرت وائر کہتے ہیں یہاں پہ یہ آرت وائر جو ہے یہ آرت کے ساتھ تچ کیا جاتا ہے یہاں پہ پھر جو کرنٹ اس میٹل میں ہوتا ہے وہ کرنٹ یہ میٹل کے ساتھ آپ دیکھیں یہ میٹل کے ساتھ تچ ہے یہ کرنٹ جو ہے پھر آرت وائر کے زیر سے واپس جاتا ہے زمین میں آپ کو پھر زیادہ کرنٹ نہیں لگے گا سو یہ تین جو ہے ہمارے پاس سٹیوز ہے سرکٹ بڑھ کر رہے ہیں ارت وائر ہے ہم لوگ اسے سٹی انسٹرمنٹ یوز کرتے ہیں سرکٹ میں سو دس اس آل آبورٹ ہزرز آپ الیکٹرسٹی یہ ہمارا آج کا لاس ٹاپک ہے کرنٹ کے چپٹر کا سو لاسٹ لیکچر ہے سٹوڈنٹس آپ پلیز ان پوائنٹس کو نوٹ کریں اور یہ بہت ایزی بھی ہے آپ جب بکہ ریڈنگ کریں ہے تب آپ کو خود بھی سمجھا جائے گا سو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرومیگنیٹیزم کا چپٹر